اس دنیا میں اگر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کوئی سب سے بہترین کتاب اگر ہو سکتی ہے جس کو ہم سب سے اس دنیا کے بہترین کتاب کوئی کہیں جو سیرت نبوی کے حوالے سے ہے تو وہ بلا شبہ قرآن مجید ہے کیونکہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہی قرآن ہے قرآن ہی سیرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اٹھایا ہوا قدم زندگی کا ہر پہلو ہر لمحہ وہ قرآن ہی ہے وہ کیا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حسین سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کتاب دوستی نا تمام میں نے جیسے ابھی ابتدائیے میں آپ نے یہ کہا آپ سے عرص کی کہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت کے حوالے سے جو کتابیں ہیں ان کے اوپر لیکن سب سے بہترین کتاب یقیناً قرآن پاک ہے اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مزید متعلق کرنا ہے تو حدیث مبارکہ کی کتابیں ہیں صحیح بخاری مسلم سہا ستہ کی حدیث لیکن مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہر ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے اس سے والحانہ عقیدت ہر مسلمان کا ایک جزوے ایمان ہے اس کے بغیر ایمان کا کوئی مکمل ہونا تصاور بھی نہیں کیا جا سکتا آج کی جو زیر نظر کتاب ہے سیرت نبی کے حوالے سے اس کا نام ہے رہیق المختوم یہ صفی الرحمان مبارک پوری صاحب ایک ہندوستان انڈیا کے ایک عالم دین تھے انہوں نے لکھی تھی پہلے میں اس کا تھوڑا سا تعرف اس کتاب کا آپ کو کروا دوں صفی الرحمان مبارک پوری صاحب یہ انیس سو بیالیس نائنٹین فورٹی ٹو کو مبارک پور یو پی انڈیا میں پیدا ہوئے اور دو ہزار چھے میں ان کا انتقال ہوا تقریباً چون سٹھ سال کی عمر میں یہ جو کتاب ہے رہیق المختوم انیس سو چہتر میں شائع ہوئی مکہ میں آجہا اب یہ رہیق المختوم کا معنی بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے مختلف معنی ہیں یہ سب سے بہتے تو سورہ متففین کی آیت سورہ متففین کی آیت میں سے لیا گیا ایک نام ہے ایک لفظ ہے عربی لفظ ہے اور اس کا جو معنی ہے وہ مہربند شہد مہربند شربت اور خوشبو کے معنی میں بھی یہ آتا ہے اس کو جو ہے یہ دنیا کے جو سب سے بڑا شاہ فیصل ایوارڈ ہے مسلم ورلڈ لیگ ایوارڈ وہ بھی دیا گیا ہے ملا تھا اس کو نائنٹین سیونٹی نائن میں جو کمپٹیشن ہوا تھا مکہ دل مکرمہ میں دنیا بھر سے علماء کرام نے اپنی اپنی تصانیف لکھی تھی سیرت النبی کے موضوع پر تو رہیق المختوم کو جو ہے وہ سب سے اول انام ملا تھا یعنی تحقیقی حوالے سے اب جو سب سے جو ایمپورٹن چیز ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گی اچھی کتاب اس میں سب سے پہلی جو ایمپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں کساسد یہ اردو زبان میں بھی ہے اور اردو زبان میں ترجمہ کوئی ایس سچ ترجمہ نہیں ہے یہ خود صفیر رہوان جو اس کے رائٹر ہیں انہوں نے ہی اس کو اردو زبان میں بھی تحریر کیا ہے تو سب سے زبردست بات تو یہ ہے کہ آپ کو جب کسی ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو مترجم شاید انصاف نہیں کر سکتا اس ترجمہ کے ساتھ یا اس کتاب کے ساتھ یا اس تحریر کے ساتھ جو اس کو کرنی چاہیے تو جو رائٹر ہے جب وہ خود ہی اس کو دونوں زبانوں پر عبور رکھتا ہے اور وہ ان کو لکھ رہا ہے تو پھر اس کی بات ہی بچھوڑ ہوتی ہے تو یہ اردو زبان میں بھی ہے اور عربی زبان میں بھی ہے اور اس کے دوسرے ترجم بھی اس کے دوسری زبانوں میں بھی شائع ہو چکے ہیں کیونکہ بڑی مشہور کتاب ہے اچھا اس میں جو مزیدار چیزیں ہیں وہ زیادہ زخیم نہیں ہیں ساڑھے پانچ سو چھ سو صفات کی لگ بھک کتاب ہے یہ چھ سو صفات کی کتاب ہے اور دارت السلام نے جو ان کی خاصیت ہے دارت السلام پر مشرفت کی کہ اس میں جو ہے پروف ریڈنگ کا اور اس کی معیار کا کاغذ کے معیار کا لکھائی کے معیار کا اس میں وہ بڑا خیال رکھتے ہیں بہت زبردست طریقے سے انہوں نے اس کو شائع کیا ہے پرنٹ کیا ہے اور اس میں اگر تاریخی حوالوں سے بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر علمی جو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تاریخ ہے ان کے حوالوں سے تو جو علمی پیاس بجانا چاہتے ہیں اپنی اور صحیح حوالہ جات دیکھنا جاتے ہیں تو یہ مختصر جامع اور تو دی پوائنٹ جو ہے وہ انہوں نے تاریخ لکھی ہے چیکٹر وائز انداز میں اور عام انسان جو ہے وہ سادہ سلوپ میں پڑھے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے رضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انطالق کافی زیادہ اس معلومات آپ کو تاریخ حوالوں سے بھی ملتی ہیں اچھی کتاب ہے رحیق المختوم مجھے امید ہے کہ آپ اس کو یقینا پڑھیں گے اور اپنے گھر میں جیسے ہم قرآن کریم اور احادیث کی کتابوں کو رکھنا باعث عزت اور باعث شرف سمجھتے ہیں باعث فخر سمجھتے ہیں مطلب یہ نجات کا ذریعہ تو میں یہ تو نہیں کہوں گا یہ بھی نجات کا ذریعہ لیکن یقینا کہ باعث برکت اس طرح کی کتابیں ہوا کرتی ہیں تو ضرور رکھئے اپنے گھر میں خود بھی پڑھئے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوائی حسنہ کو پڑھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر کوئی اس کتاب سے مطالق کوئی کوئی کوششن ہو تو مجھے ضرور پوچھئے گا کمنٹ باکس میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے جلزت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ